اسلام علیکم ناظرین ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوں بوشہ خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز یوم دفاع پاکستان کراچی میں مزار قائد پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب یوم دفاع پر صدر مملکت اور نگران وزیر آزم کا شہدہ اور غازیوں کو سلام نگران وزیر آزم کا کہنا ہے کہ شہدہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہم ان کے مقروض ہیں سائفر کیس چیئرمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سماد بارہ ستمبر تک ملتوی ایف آئیے کے وقلہ نے ایک ہفتے کی محلت مانگ لی چیئرمن پی ٹی آئی کو مزید چھ دن جیل میں رہنا پڑے گا وزیر خزانہ آئیم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پور ازم ایف پی سی سی آئی نے معاشی اس لحات کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا صدر ایف پی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ ایک سے تین سال کی مدت میں سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لا ناممکن ہے پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا دینے کی بات میں صداقت نہیں ترجمان سفارت خانہ واشنگٹن کا کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں نیو یارک، شکاگو، یوسٹن، لاس انڈلس کے کانسلیٹ سے بہت آنی ویزا لیا جا سکتا ہے چوری ختم ہونے اور بل ادا کرنے تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی وزیر تاوانائی محمد علی نے بتایا کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے مولک میں پانسو نواسی عرب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے کینیڈا میں مسلمان خاندان کو قتل کرنے والے شخص کے خلاف مقدمے کی سما چروع سپریم کورٹ کے مقدمے کی سما تقریباً تین ماہ تک جاری رہے گی کینیڈا بھر میں مسلم کمیونٹی اور انسانی حقوق کے علم برداروں کا انصاف کا مطالبہ کینیڈا کا جکارتا میں ایکس فورٹ ڈیولپمنٹ آفیس کھولنے کا اعلان کینیڈین وزیر آزم کا کہنا تھا کہ امن اور سلامتی کی حفاظت کر رہے ہیں بحر القاہل کے دونوں طرف کے لوگوں کے لیے ایک بہتر مستقبل بنا رہے ہیں کینیڈین صوبہ انٹیریو کے پریمیر ڈاک فورٹ گرین بیلٹ آرازی کا دوبارہ جائزہ لینے کا اعلان فورٹ کا کہنا ہے کہ اگر سائٹس اپنی میرٹ پر کھڑی ہوں تو ترقی آگے بڑھے گی جائزے میں گرین بیلٹ کے اندر موجود تمام زمینوں کو دیکھا جائے گا کیم جونگ ان کا ممکنہ دورہ روس امریکہ کی شمالی کوریا کو تنبی روس کو اسلحہ دینے پر امریکہ کی شمالی کوریا کو دھم کی امریکی حکام کا کہنا ہے کہ اگر روس کو ہتیار محایہ کیے تو شمالی کوریا کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی صدر جو بائیڈن کا پھر سے فیس ماسک پہننے کا فیصلہ صدر جو بائیڈن کا پیر کو کیا گیا کرونا ٹیسٹ منفی آیا تھا امریکی صدر لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہوئے ماسک ہٹا دیں گے ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کرتے ہیں خبروں کی تفصیل پونے دو کروڑ کی عبادی پر مشتمل کراتھی میٹرپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت لیکن فیزیو تھیرپی سینٹر نیاب ہے الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جہور میں سو بیٹاس فیزیو تھیرپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے موسیقی موسیقی ملک بھر میں یوم دفاع شہداء پاکستان قومی اور ملی جو شجذبے سے منعیا گیا ملک بھر میں یوم دفاع شہداء پاکستان، قومی اور ملی جو شجذبے سے منعیا گیا یوم دفاع پاکستان قومی تاریخ کا درخ شہباب ہے اس دن پاکستان کی افواج نے ازلی دشمن بھارت کو عبرتناک شکست لے کر شجاعت و بہادری کی نئی تاریخ رکم کی یوم دفاع شہدہ کے موقع پر صدر مملکہ تاریف علوی اور نگرہ وزیر آزم انوار الحق کاکر نے شہدہ اور قاضیوں کو سلام پیش کیا یوم دفاع کے حوالے سے صدر عارف علوی نے اپنے پیغام میں کہا کہ دفاع وطن کے لیے جانے نچھاور کرنے والے شہدہ کو سلام پیش کرتے ہیں وطن کے بہادر بیٹوں نے دشمن کے خلاف بے خوفی سے لڑتے ہوئے تاریخ کا روشن باف رقم کیا ہمارے غازیوں کے کارنامے قابل فخر ہیں کہ انہوں نے دشمن کو مو توڑ چواب دیا ہر مشکل گھڑی کا سامنا اسی جرت اور جذبے سے کیا ہے نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ ہم اپنے شہدہ کے مقروض ہیں اپنے خطاب میں نگران وزیر آزم نے کہا کہ آج ہم اپنے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شہدہ ہمارے ماتھے کے جھمر ہیں 6 ستمبر کو یوم دفاع شہدہ کے حوالے سے قومی یادگار شکرپڑیاں میں پروکار تقریب منقد ہوئی تقریب میں نگران وزیر آزم انوار الحق کاکر نے شرکت کی یادگار پر پاتحہ پڑی پھول رکھے اور خطاب بھی کیا انہوں نے کہا کہ شہدہ اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں شہدہ کو نظران عقیدت پیش کرنے آئے ہیں ہم شہدہ کو نہیں بھولے نشان حیدر پانے والے کیپٹن محمد سرور شہید اور میجر شبیر شہید کے مزاروں پر بھی یوم دفاع شہدہ کے موقع پر تقریب منقید ہوئی اس موقع پر دونوں شہدہ کے مزاروں پر پھول چڑھائے گئے اور پاتحہ خانی کی گئی لاہور میں شائر مشرق مصور پاکستان علامہ اقبال کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروکار تقریب منقید ہوئی کور کمانڈر لاہور سید عامر رضا تقریب کے مہمان خصوصی تھے انہوں نے مزار اقبال پر پھول رکھے پاتحہ خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کیے تقریب میں دیگر آلہ فوجی افسران نے بھی شرکت کی جبکہ مزار اقبال کے اطراح میں سیکیورٹی ہائی الٹ رہی کراچی میں مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی تقریب کے مہمان خصوصی پی اے ایف ازغر خان اکیڈمی کے ائر آفیسر کمانڈن ائر وائس مارشل غزنفر لطیف تھے مہمان خصوصی ائر وائس مارشل غزنفر لطیف نے اس موقع پر مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی فاتحہ خانی کی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات قلم بن کیے گارڈ تبدیلی کی تقریب میں سات خواتین سمیں ستاون کیڈیٹس حصہ لے رہے ہیں جبکہ تقریب کے دوران مزار قائد پر پاک فضائیہ کے کیڈیٹس نے گارڈ کے فرائی سنبھال لیے مادر وطن کی خاطر اپنی جانے قربان کرنے والے شہدہ اور ان کے خاندانوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے چھے ستمبر کو یوم دفاع شہدہ منایا جاتا ہے اٹھاون سال قبل آج ہی کے دن ہماری مسئلہ افواج اور پوری پاکستان نے غیر معاملی جرت اور بے مثال جذبے کا مظہرہ کرتے ہوئے دشمن کے ناپاک ازائن کو ناکام بنا دیا تھا سائفر کیس کی اٹک جیل میں سمات کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات بارہ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں سائفر کیس کی اٹک جیل میں سمات کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات ہوئی جس کے دوران ایف آئیہ کے وقلہ نے ایک ہفتے کی محلت مانگ دی سائفر کیس کی اٹک جیل میں سمات کے خلاف چیئمن پی ٹی آئی کی درخواست پر سمات بارہ ستمبر تک ملتوی کر دی گئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق نے درخواست کی سمات کی جس میں چیئمن پی ٹی آئی کی طرف سے وکیل شیر افزل مروت عدالت کے روبرو پیش ہوئے اس موقع پر ایف آئیہ کے وقلہ نے جواب جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقف دینے کی استعدا کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق نے استفسار کیا کہ سائفر کیس کی اینڈا تاریخ کیا ہے جس پر وکیل شیر افزل نے جواب دیا کہ سوال یہ ہے کہ کیا تیرہ ستمبر کو کوئی نیا نوٹیفکیشن جاری کیا جائے گا پروسیکیوٹر زلفکار عباس نکمی نے کہا کہ اس حوالے سے ہم ہدایات لے کر عدالت کو آگاہ کر دیں گے چیف جسٹس نے کہا کہ ہم کیس اس سمات سے پہلے رکھ لیتے ہیں عدالت کو آگاہ کیا جائے چیمن پی ٹی آئی کی درخواست پر عدالت ایف ایٹھ کا چہری سے جوڈیشل کامپلیکس منتقل کی گئی وزارت داخلہ مطالقہ وزارت بنتی ہے وزارت قانون نے یہ نوٹیفکیشن کیسے کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ اندہ سمات پر عدالت کو بتائیں کہ وزارت قانون نے کس اختیار کے تحت نوٹیفکیشن جاری کیا وکیل شیر افزل نے کہا کہ ہماری استعداہ ہے کہ آج ہی دلائل دے دیے جائیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ درخواست واپس لے لی جائے گی وکیل نے جواب دیا ہم کیوں درخواست واپس لیں ہم دلائل دینا چاہتے ہیں وکیل شیر افزل نے عدالت کو بتایا کہ ٹرائل کورٹ اس درخواست کی وجہ سے ہماری زمانت کی درخواست نہیں سن رہی اب اس وجہ سے چیمن پی ٹی آئی کو مزید چھے دن جیل میں رہنا پڑے گا چیف جسٹس نے کہا کہ میں اس حوالے سے آرڈر کر دیتا ہوں کہ ہائی کورٹ میں اس درخواست سے کوئی فرط نہیں پڑتا ٹرائل کورٹ پر اس درخواست کی وجہ سے کوئی پابندی نہیں ٹرائل کورٹ پر پابندی تب ہوتی ہے جب ہائی کورٹ اسے کاروائی آگے بڑھانے سے روک دیتی بعد ازہ عدالت نے کیس کی سماد بارہ ستمبر تک منطبی کر دی چیف جسٹس نے ریمانکس دیئے کہ بارہ ستمبر کو دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے نگران وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی ڈاکٹر شمشاد اختر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں نگران وزیر خزانہ سے عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر نے ملاقات کی ڈاکٹر شمشاد اختر نے آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کی یقین دہانی کرائی نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے کہا ہے کہ نگران حکومت آئی ایم ایف پروگرام کی تکمیل کے لیے پور عظم ہے جبکہ عالمی بینک نے ترقیاتی منصوبوں کے اہداف کی تکمیل اور تیکنیکی مدد کے عظم کا اظہار کیا ہے ڈاکٹر شمشاد اختر اور عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر کے دمیان ملاقات نے پاکستان کے موشیز تحکام اور سماجی ترقی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا فریقین نے پاکستانی معیشت اور عوان کی ترقی کے لیے مضبوط شراکتداری کے عظم کا اظہار کیا وزارت خزانہ کے مطابق نگرہ وزیر خزانہ نے عالمی بینک کے بطور بڑی ترقیاتی شراکتدار کردار کو سراحہ شمشاد اختر نے محصولات میں اضافے سمیت دیگر اقدامات پر آگاہ کیا دوسری جانب ایف پی سی سی آئی نے موشیز لیہات کے ایجنڈے کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے صدر ایف پی سی سی آئی نے سپیشل انویسمنٹ فیسیلیٹیشن کانسل کے قیام ڈالر میں قیاس آرائی پر مابنی ٹریڈنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن پیٹرولیہ مصنوعات اور چینی کی سمگلنگ کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات ٹیکس نیٹ کو وسی کرنا اور سرمایہ کاروں کو حکومت میں تبدیلی کے باوجود موشی پالیسیوں میں تسلسل برقرار رکھنے جیسی استحاد کی حمایت کی تاکہ ملک میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بہتر بنایا جا سکے عرفان اقبال شیخ نے کہا کہ آرمی چیف کے ساتھ کاروباری بیرادی کی ملاقاتیں گزشتہ چند سالوں میں معیشت کی غیر یقینی صورتحات اور شدید اتار چڑھاؤ کے بعد کسی تازہ ہوا کے جھونکے سے کم نہیں انہوں نے مزید کہا کہ کراچی اور لاہور میں ان کے ساتھ تفصیل ملاقاتوں کے بعد ہمیں حوستہ ملا ہے اور امید بندی ہے کہ ہم وسیطر قومی مفات میں موشی بحالی اور اس تحکام کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں گے صدر ایک پی سی سی آئی عرفان اقبال شیخ نے اس بات سے اتفاق کیا کہ پاکستان کے دوست ممالک کی بڑی اور مضبوط معیشتوں کے پیش نظر ایک سال سے کم مدد میں پچیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اور ایک سے تین سال کی مختصر مدد میں سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لانا این ممکن ہے امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں مزید جان لیں گے اس سپورٹ میں امریکہ میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی نجاد امریکیوں کو ویزا نہ دینے یا ان کی درخواست مسترد کرنے کی بات میں کوئی صداقت نہیں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ درخواست گزاروں کو ویزیوں سمیت ہر ممکن کانسلر مدد پر اہم کرتا رہتا ہے پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویزی درخواستوں پر ساتوں دن اور چوبیس گھنٹے آل لائن کاروائی کی جاتی ہے پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ بات سرہ سر غلط اور بے بنیاد ہے پاکستانی نجیاد امریکیوں اور دیگر اوورسیز پاکستانیوں کا اپنے مادر وطن کے دورے کا خیر مقدم کرتے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے مزید کہا کہ نیو یارک، شکاگو، ہیوسٹن، لاس انجلس کے کانسلیٹ سے بہ آسانی ویزا لیا جا سکتا ہے نیگران وزیر طوانائی محمد علی نے وحث الفاظ میں کہا ہے کہ جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بالعدہ نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں نیگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے وزیر طوانائی محمد علی کا کہنا تھا اسلام آباد، لاہور، گجرہ والا، فیصل آباد اور ملتان ڈسکوز میں 89 عرب یونٹس بجلی کا نقصان ہوتا ہے صرف ان پانچ ڈسکوز میں 100 عرب روپے کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکوز میں سے 344 عرب کی بلنگ ہوتی ہے اور 100 عرب کا نقصان ہوتا ہے وفاقی وزیر محمد علی کا کہنا تھا کہ پشاور، حیدراباد، کوئٹہ، سکھر، قبائلی علاقوں اور آزاد کشمیر ڈسکوز میں 489 عرب کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکوز کے 773 عرب کی بلنگ میں سے 489 عرب کا نقصان ہوتا ہے ان پانچ ڈسکوز میں سے 60% نقصان ہوتا ہے محمد علی نے بتایا کہ ہر علاقے میں الگ الگ سطح پر بجلی کی چوری ہو رہی ہے ملک میں 589 عرب روپے کی بجلی چوری ہو رہی ہے یا بالعدہ نہیں کیے جا رہے ہمیں ملک میں ہونے والی بجلی کی چوری کو روکنا ہے وفاقی وزیر نے کہا بجلی چوری یا بالعدہ نہ کرنے کے باعث دیگر سارفین پر بوچ پڑتا ہے جب تک بجلی چوری ختم نہیں ہوتی اور لوگ بالعدہ نہیں کرتے اس وقت تک عوام کو سستی بجلی نہیں ملے گی وزیر طوانائی نے بتایا کہ نیکرام وزیر آزم انوار الحق کاکر نے بجلی چوری کی روک تھام کے لیے کریک ڈاؤن کی ہدایت کی ہے جو بجلی کے بالعدہ نہیں کرتے ان سے ریکووری کریں گے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد